جس میں ہمارے بڑے صحافی دوست گئے بڑے سلفیاں بھیجی لندن کے فلائٹ میں گئے مریم بی بی نے بھی بڑا اس کے اوپر جو نا اس کو فلانٹ کیا تھا کہ شیر پریمیر سیویس دس اس ڈیویلپیر اس اس پراغریس اس ڈیل میں ایک جہاز کی ڈیل میں ساتھ تین بلیاں روپیز کھایا گیا سر نقصان کیا گیا یہ نقصان یہ نا کھاپی کہنا آپ ان کا ایک ٹویٹ بن گیا ایک برینڈ بن گیا میرے جیسے آٹھ دس صحافیوں کے لندن کا دورہ ہو گیا سلفیاں بن گی قوم کو وہ تین اروپی کا وہ اس کا پڑا ہے قوم بھوکت رہے اس وقت قوم وہاں پہ سیویل ایویشن بیٹھا تھا کس نے ڈیل کی اور مہگا جہاز آپ وہاں سے لے کیا چھے مینے چلایا اس کے بعد پیسہ لگا چھے مینے بعد ان کو پیمنٹ کر گی یقین ہے آپ کو پتہ ہے جو یہاں پہ واردات یہ بیٹھے ہوئے ہیں آتے ہیں بیرون ملک سے جو بھی آپ کو اوور سید پاکستانی آتے ہیں مجھے ہمیں ایسا ڈر لگ جاتا ہے کہ کوئی اس کی اس کی جیب میں کوئی ایسا پلان ہے جو ہمارے دکھ میں ہمیں بتایا گا پہلے میں یقین کر لیتا تھا ان پہ بہت ساروں پہ اب مجھے پتہ چلا ہے نئی 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 کم ہے تو سرف دیار اون انٹریسٹ اپنا بیگ اٹھاتے ہیں اس میں کوئی پرپوزر لے کے آتے ہیں کوئی پارٹی پکڑ کے لے کے سارے نہیں کافی سارے سار اب تک جو آئے ہیں نا آمر صاحب جو اب تک آئے ہیں اللہ کے فضل سے وہ سارے یہی کچھ کر کے آئے ہیں یہ جو انٹے لے کے آتی ہیں جن ٹیکنوکریٹس کو ان کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف دوسری طرف آپ آپ یہاں سے آمر صاحب یہ دیکھیں کہ اسی پی اے جس کو انہوں نے انہوں نے آ کے تین بلیاں روپیز کا نقصان کی ہمارا پیسہ تھا نا ان کا تین سو پینسٹھ بلیاں روپیز وہ اس وقت آپ کے خسارے میں جا رہا ہے اور تیسری طرف ہیلتھ کی خبر آپ کو بتاتا جاؤں جو عمران مگرانہ آج ایک اور ریپورٹ لے کے کہ ٹی بی میں پاکستان پانچوے نمبر پہ ہے دنیا کے تیس ممالک جو ہیں جہاں ٹی بی سب سے زیادہ پاکستان پانچوے نمبر پہ ہے آپ نے کبھی یہ خبر سنی ہے کبھی ہیلتھ کی کبھی ہماری سوشل کبھی اس پہ ڈی بیٹ آپ نے سنی ہو کبھی کسی نے کہا ہو پانچوے نمبر پہ دنیا کے پہلے پانچ ملک جن میں سب سے زیادہ ٹی بی آؤٹ آف تھلٹی الحمدللہ ہیومن ڈیولیپنٹ انڈکس کے جتنے بھی پیمانے ہیں اس میں آخری جو دس پندرہ بیس میں ہوتے ہیں چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے ایجوکیشن ہو چاہے باقی سوشل سرویس ہو الحمدللہ پاکستان ہی ہے اور ہماری آدھی کیابنٹ جو ہے وہ وہاں پہ لندن کی فٹ پاتوں پہ لیانا سہرن کر لیانا بارل جی داد دیں جی پھر بھی نواز شریف صاحب کو حوصلہ دیں یہ فکر جو ہم نے بتایا ہے یہ جو تین بلین روپیز یہ سری لنکا کا والی ڈیل میں مارے گئے ہیں کھایا گئے ہیں نقصان کیا گیا ہے نواز شریف صاحب اس وقت اس بلکے وزیراعظم تھے ان کی صاحب ذاتی بیٹھ کے ٹوئٹ کر رہی تھی اور وہ جو آرمی سے وہ ڈیسمیس ہو کے آئے تھے اپنا کورٹ مارشل کروا کے آئے تھے شجاعت عظیم صاحب انہی کو انہیوں نے اڈوائزر لگا کے رکھا ہوا تھا جو تین بلین روپی کا ٹیکہ لگا ہے اور لندن میں فرما رہے ہیں جناب کہ میرے جانے کے بعد پاکستان بلکل بیٹھ کیا ہے جب آپ یہاں پہ تھے یہ حساب تھے یہ تو صرف ایک کہانی پہ پانچ ایک نمبر پہ ٹی بی آئے ہیں یا آسات کی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسمیلی اپنی مدد پوری نہیں کرے گی تو لندن میں ملاقاتوں کے پیچھے کیا کہانی ہیں لندن کی ملاقاتیں ایک بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہماری جو آدھی کیابنٹ جو ہے پرائیم نسٹر صاحب وزیر خارجہ چیف منسٹر شباز شریف صاحب وہ سڑکوں پہ فٹ پات پہ لندن کی دھکے کھاتے پھر رہے ہیں ہمیں کہنے کو نیوکلئر کنٹری ہیں مگر پرائیم نسٹر صاحب بننا نہیں چاہتے ہیں پرائیم نسٹر مگر کم از کم اپنے عہدے کی تھوڑی سی عزت بچائیں یہ پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں جی موڈی جب لندن میں جاتا ہے تو کیا مت آ جاتی ہے اتنا ان کو ہوتا ہے کوئی ان بھی بلاتی ہے وہ روز مو ٹھا کے جہاز کو ٹرکی گئے تھا اور سرکاری ہے ہمارے پیسے ہیں ٹیکس پیرز منی ہیں یہ ان کے گھر کا نہیں ہے ان کی اپنی ائرلائن ہے وہ وہاں سے ائر بلو سے جہاز لے جائیں اسٹمبول سے موڈ آیا جی لندن موڈ ہو جی آپ وہ پارکنگ کی فیز وہاں کھڑا ہے جہاز آپ کا ہمارا پیسے ہے نا جو ہے وہ شباشی صاحب جو ہے کاوائی ہیڈ پہنے ہوئے ہیں وہ اسٹائل مار رہے ہیں کیا ایک مزاق بنا ہوئے اور پرائیم نسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہماری یہاں پہ میٹنگ تھی تو ہم نے سوچا میاں صاحب سے بھی ملیں کس کو یہ مزاق کر رہے ہیں کہ میٹنگ تھی کیا میٹنگ تھی کوئی میٹنگ نہیں تھی آپ اگر گئے ہیں ملنے گئے میں تو کہیں ہم ملنے آئے ہیں بہانہ بھی کرنا اور جھوٹ بھی بولنا کہ ہماری یہاں میٹنگ تھی ہم نے کہا میہا صاحب سے بھی ملتے چلے سرکاری جہاز لے کے جا رہے ہیں ہمارے ایکسپنس میں جا رہے ہیں پہلی تو یہ بات دوسرا اس کے ساتھ ہی میہا نواز شیف صاحب کا جو بیان تھا پہلے بھی اندازہ ہی تھا ابھی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پورا مرسیہ انہوں نے پڑھ دیا پاکستان کے اوپر کہ جو میں چلا گیا ہوں تو کانمی بھی بیٹھ گئی ہے سٹاک ایسچینج بھی بیٹھ گیا ہے وہ ہے وہ کریٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے اور وہ نظر آ رہا ہے صاحب کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیچھے سے بالکل پاکستان بیٹھ جائے اور یہ اکانمی بیٹھ جائے ڈالر ان کو بلکہ وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے اتنی اوپر چلا گیا ہے کہ ڈائریکٹلی اب خاکان عباسی کا رول ایک آ جاتا ہے کہ جناب آپ یہ کوئی اچھی چیز کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ حالات اور خراب کریں اس میں ریاست پاکستان کا گورنمنٹ اور پاکستان کا ستیانات ہو جائے بھر آپ کا جو جوب ڈسکرپشن یہ ہے کہ آپ اکانمی کو بھی تباہ کریں آپ پالٹکس کو بھی تباہ کریں تو اس پرائے میں دیکھا جائے تو یہ یاد صادق صاحب کا بیان بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مکمل نہیں آتی بھائی ہمیں تو اور کوئی طریقہ نہیں نظر آتا سوائے اس کے کہ پرائیم نیسٹر کہے کہ جناب یہ ڈیزول کرتا ہوں اور تو کوئی نہیں ہے وہ والا تو ہم خود اتراز کریں گے جب اندر سے توڑ تھوڑ کرا کے اسٹیوے کرائے گئے گواہ ہے وہ ہمیں بھی اتراز ہے لیگل طریقہ تو ایک ہی ہے اور تو کوئی فیلال آن دا کارڈ نظر نہیں آرہا تو یہ کیا اشارے دے رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب بیسیکلی ان کا کلیر لی ہے کہ ان کے لیے ان کی ذات ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کی ذاتی مفاد ان کی پارٹی کا مفاد گورنمنٹ کا مفاد اور ریاست کے مفاد یہ سارے جو ہیں ایک متضاد رہوں پہ چل پڑے ہیں ان کا اور ہے گورنمنٹ کا اور ہے پارٹی کا بھی اور ہے پارٹی ان کو اپنا فکر ہے کہ جناب میرا کیا بنے گا ان کو نہیں ہے کہ یار یہ پارٹی بلکہ پیچھے سے رہ گئی اور میں نہ ہوا تو یہ تو وہ شادی کا دلہ کے بغیر یہ شادی وہ کہہ رہے ہیں میں باجے والوں کو بھی ماروں گا جنہوں نے اگر باجہ بجایا روٹی کھانے والوں کو بھی ماروں گا سب کو ماروں گا اس بارات کے اندر اسی لئے وہ پارٹی والے چار دن سے کورم نہیں پورا آرہا وہ اپنے اپنی کانسیونسی میں کام کر رہے ہیں پیسے بٹو رہے ہیں کہ وہ اب یہ پارٹی اگر ان کے بغیر نہیں ہے کیونکہ یہ یہ جو شور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا شور آگیا ہے یہ یہ آنا ہی تھا کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو بریک اپ آف اکنومک پلٹیکل آرڈر ہے تیس سال سے انہوں نے یہ کشمیری برادری اور ذاتی دوستوں کا ایک پورا جو ایک مافیا ایسے نہیں کوٹ نے کہا وہ بنایا تھا وہ شکست و ریخت کا شکار ہو گیا ہے توڑ پوڑ کا ہو گیا ہے یہ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے یہ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے جو قیامت کا سما کہتے ہیں نا باپ بیٹے کو نہیں پہچا رہی ہے اس وقت ہر ایک کو اپنی پارٹی کی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے پرائیم نسٹر صاحب اپنا سوچ رہے ہیں کیبنٹ والے اپنا سوچ رہے ہیں وہ اپنے سوچ رہے ہیں اور وہ پوری ایک لوگی ہے ایک مافیا ہے جن کے سارے ایکنومک انٹرسٹ جو ہیں جڑے ہوئی ہیں ان کو فکر پڑی ہوئی ہے یہ ٹھیکوں کا یہ ایکزمچنز کا لائچنسز کا یہ برف کے پانی کے ٹھیکے ان کا کیا بنے گا ہر کوئی تریشان ہے اس میں ستیناس ہو جائے ملک کا اور گورنمنٹ کا ریاست کا ان کو کوئی پروانی نہیں ہے بلکل کلاسے صاحب نیپ کے اوپر تو جائیں گے لیکن جس طرح سے نوازشف صاحب کی آمیر صاحب نے بات کی ہے جس سی پیک کو سب سے زیادہ بیچا جا رہا تھا نونلی کے جانب سے اب نوازشف صاحب کہہ رہے ہیں گیم چینجر تھا اس کے منصوبوں کی رفتار سوست ہو گئی ہے ایسی توقع تھی تین لوگ نا یہ پچھلے تین چار مہینے سے صدمے کا شکار ہیں میں بڑا مقتصر تھا یہ کرتا ہوں کیونکہ نیپ نے آج بہت بڑی بگ ڈیویلمنٹ سے نیپ چینجر میں نے بھائی بولڈ فیصلے لی ہیں ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑے یہ نوازشف صاحب ہیں انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ جو چار شیٹ وہ کرتے ہیں ملک کی طبعی کی تو جناب یہ پیپلز پارٹی عمران خان کی پاور میں نہیں بیٹھ ہوئے وزیراعظم نہیں آپ کے بیٹھو بیسیکلی تو تو عباسی صاحب کو ان سے احتجاج کرنا چاہیے تھے کہ حضور روزانہ آپ میرے خلاف چار شیٹ دیتے ہیں آپ مجھے نلائق ثابت کر رہے ہیں نکمہ ثابت کر رہے ہیں ایک تو نوازشف صدمے سے نہیں نکل رہے کہ مجھے کیوں نکال دیا ہے وہ ابھی تک اسی صدمے کا شکار ہیں نمبر ون دوسرا صدمے کا شکار شاک سٹنر جو سٹنڈ بندہ ہو جاتا ہے وہ پریمیسٹر وہ عباسی صاحب خود دیں انہیں خود نہیں یقین آ رہا کہ میں وزیراعظم بن کی ہوں یار بیٹھے بیٹھے وہ ابھی تک اسی صدمے کا شکار ہیں ابھی تک وہ ایک عدد پیٹرولر منسٹر کے طور پر بیئیو کر رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج وہ خود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ بھی شاک کا شکار ہے کہ میں کیسے وزیراعظم بن رہا ہے وہ سٹنڈ بلکل بندے کو یقین نہیں ہے تھا آل آف سٹن چھت پار کے آپ کے پاس خدا خزانہ بھیدیا آپ کو سمجھ نہیں ہے ہوا کیا ہے ان کے بھی اسی طریقے سے اللہ کے فضل سے وہ بھی سٹنڈ ہو کے شاکڈ ہو کے ٹائم گزار رہے ہیں کہ میں وزیراعظم وہ ماننے کو تیار نہیں ہے جو تیسرا شاک کا رہنا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ ہے ایاز صادق صاحب وہ ہمارے جیسے انہیں اٹھا دیا تھا میڈیا میں جنہوں بحث سامنے شروع کر دی تھی کہ اگر کوئی یہاں وزیراعظم نواز شریف صاحب ناہل ہوتے ہیں تو کون ہوگا ہمارے جیسے جو یار دوست بیٹھے تھے انہوں نے جناب ایاز صادق کو چڑھا دیا اس پہ اسمان پہ کہ ایاز صادق صاحب آپ کے علاوہ بہتر سوٹڈ محذب سیولائزٹ بلکل اچھی ٹائی کوٹ اتنا اچھا آپ نے ہاؤس چلایا آپ کے علاوہ آپ لہور سے ہیں انہی کی برادری کی ہیں بڑے ان کے قریبی ہیں بلکل ایک ان کے مرزی کے مطابق ہوتے ہیں کوئی ڈیفینس نہیں ہے کوئی آپ ان کی گساخی نہیں کرتے جو کہتے ہیں آپ ویسے کرتے ہیں you are the best suited ہم سب نے ملکہ ان کو چڑھا دیا جناب چڑھ گئے اب اب یک دم ہوا کیا ہے کہ ان کو وزیراعظم نہیں بنایا انہوں نے اب وہ صدمے کا شکار ہیں یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے صدمے سے دیا ہے یہ کیونکہ ریزن کیا بتاؤں کہ انہوں نے عباسی صاحب نے مہا سے بیان دے دیا ہے یہ بیان بیسیکلی تو شاید خکان عباسی کے حکومت کے خلاف ہے نا کہ وہ حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کرے گی وہ نواز شریف والی اپروچ میں وزیراعظم نہیں ہوں تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہ رہے تو اس